ہیلو گائز اسلام نکو ویلکم بیک تو می نیو ولوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور بھئی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ کے لیے نکلے ہوئے تھے جیسے کہ پچھلے ولوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہیں سے ولوگ کنٹینیو ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ ائرپورٹ جا رہے ہیں اور پھر ائرپورٹ پر جا کے پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں ہم لوگ انہیں ال بیک لینا ہے ہم لوگ یہاں پر رکے تھے ال بیک لینے کے لیے اور ابھی ہم لوگ نکلنے لگے ہیں یہاں سے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہمارے آبزمدن کا پانی لینے گئے ہیں وہ ائرپورٹ سے لیتے ہیں تو بس وہ پاسپورٹ لگے گئے لینے اور ہم لوگ یہاں پر بیٹ کر رہے ہیں یہاں پر لگی اس میرے پڑے میں ابھی ہا سو گئی تھی ابھی اٹھ گئی ہے انہا خوش ہوتی ہے انہا خوش ہوتی ہے ہاں جب بھی تجھے کہیں جانا ہوتے تو سو جاتی ہے یہ تو شکر ہے میرے پاس ٹولر ہے بننے میں جو کیسے اٹھاتی چوڑے ہم لوگ روڈن کر با رہے ہیں ہم لوگ روڈن کے لائن میں لگی ہوں تو خوش ہم لوگ روڈن کے لائن میں لگے ہوں تو خوش ہب سے بہلے تو میں جا رہی ہوں جدہ سے عدیس بابا اس کے بات رابع بالکر لائٹ ہے اور اس کے بات رابع بیا ہے موڈن کروانے کا وہاں پر آنگا بھائی کھڑنے ہیں اور میں اس کو لکھ کر لیا میری جان کیا ہوا کیا لینا ہے کیا لینا ہے یہ لو تو گائز امیگریشن کرنے میں ان لوگوں نے ایک گھنٹہ لگا دیا اور بہت تنگ کیا ہے میں آپ کو پوری سٹوری بعد میں بتاؤں گی ہوایز الحمدللہ الحمدللہ سب کچھ ہو گئے اب بس جہاز میں بیٹھنے لیے ہیں بہت مشکل ہے انٹرنیشنل ٹریال دہنا ہے آپ کو اچھی خاصہ بولنا آنا چاہیے پھر ہی آپ جان سکتے ہیں بہت دماغ کھاتے ہیں ہوایز ناس مرحلہ ہے یہ پار کرنا ہے بھی جدہ اے پورٹ کا اب واقعوں کا پتہ نہیں ہے تو ہوایز ہم نے بس میں بڑھتے ہیں ہم بھی یہ بس ہمیں جہاز میں لکھا جائے گی یہاں میری بیٹی کو دیکھو کتنا پیار کر رہی ہے اس کے ساتھی تلچے کنا پاکتی ہے تو ہوایز ہمیں بیٹھے ہیں پارنمنٹ ہو گئے ہمیں بس میں بیٹھے ہیں بس چل رہی ہے پارنمنٹ سے اتنا بڑھا ہے بہت سکتے ہیں ہماری پلائیٹ کو جا رہے ہیں یہاں پر چلی بلی روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی لگی ہے یہ بیٹی چوکرٹ پیٹ چھائی جا رہی ہے دوسری چوکرٹ بھی ہے بس تو رک گئی ہے اور وہ رہا سامنے ہمارا جہاز اب بھی ہم روئی نکلیں گے جب یہ دوازے پر لیں گے پھر ہم روئی نکلیں گے اور اپنے جہاز پر جاتے باتیں گے تو بھئی جہاز کو میں دیکھ کے اس کی سیری ہیں دیکھ کے یہ سوچ رہی ہوں کہ ان سیریوں سے ابیہا کو اور سامان لے کے میں کیسے چڑھوں گی یہاں پر کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا اب دیکھو کیا ہوتے ہیں شکر ہے شکر ہے ایک لڑکی نے میری ہیلپ کروا دی ابیہا کو اوپر لے کے آنے میں اور میں ایزیلی آگئی تو بھئی یہاں پر بیٹھ کے میں الویدہ کہہ رہی تھی اتنی خوبصورت زمین جہاں پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اللہ پاک کا گھر ہے اس زمین کو اس جگہوں کو میں اللہ حافظ کہہ رہی تھی اور پھر مجھے بھوک لگ رہی تھی میں نے الویدہ کھول لیا میں نے کہا ابیہا بھی چلو فرائز کھا لگی گرم گرم تھا تو پھر جیسے ہم لوگ بیٹھے نا میں نے کھانا سٹارٹ کر دیا تھا میں نے پھر ایک پیس الویدہ کھایا ابیہا کو فرائز کھلائی لیکن تو بھئی چیک میں نے کر کے دیکھ لیا ہے کچھ بھی طرح خاص نہیں ہے کھول بیک چھوڑ کے اس کو کھایا جائے اس لیے یہ کھانا کو میں ملکل روائد کر رہی کھاری کھاری کھاؤں گی اور ابھی ہانے ساتھ والے بھائی کو طرح تہلی ہوا ہے کہ میں مداری زندگی اس کو میں سوچ نہیں ہوں یہ کھول کے ٹرائے کروں پھر چھوڑوں کیک تو کھاؤں گی کیک بزیلہ ہوتا ہے کیک کھاؤں گی یہ باقی دیجتی ہے باقی جوزمن پی رہی ہے جوزمن نے کہا تھا یہ اللہ کھانا تنہی کھا رہی ہے لیکن اس میں نے یہاں کھایا ہوئے اس کو بورا کر رہی ہے تو بھائی اس فلائیٹ ہماری لیند ہو رہی ہے اور ارام سے زمر ہو جات گیا ہے یہ تو 2 گھنٹے اور 10 گھنٹ کی فلائیٹ تھی اگلی فلائیٹ 5 گھنٹ ہے چالیس گھنٹ کی ہے اور ایک گھنٹ چالیس گھنٹ میں ہوتا ہے یہ میرے لئے اپنے تاست ہے چل دی جلدی اترنا ایدھر سے اور جلدی لئے بہترنا ہے یہ جلدی فائٹ جنٹ نہیں ہے وہ ہے آف آلسکی آئڑ باز ہی ہیں باہ باہ کرم اگزار ہے یہاں کو شکر ہے یہاں پر کسی نے ہرکور کیا اگر وہ لے کر جاہاں تو گائنز بورڈنگ آنسمنٹ ہو چکی ہے اور مجھے بھی ہے کہ ڈائی پر چینج کرنا تھا یہاں پر لیکے ڈائی پر چینج کرنا ہے اور پھر ہم مجھل دے دی جارہا ہے ٹائیٹ میں ٹائم بہت کارنا ہے تو گائنز میں اور ابھیا جا رہے ہیں بورڈنگ کروانے ابھیا کم دی سائیڈ کم دی سائیڈ کم چلو 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 چ یہاں ہوتا ہے وہ کتاں بیک چلا رہی ہے تو آسان لوگ رائع میں بیک چکے الحمدللہ یہاں پہ ہمیں سرپ کر دیا ہے جہاز کی میل ہمیں دیا ہے پانی دیا ہے کورڑنگ دیا ہے ساتھ میں چکن پیٹرس بول لو یا سینڈویچ بول لو دھنڈا تھا لیکن مزے گا بہت تھا اچھا تھا ٹیس پیس کا اور بھئی یہ جہاز میں ایڈ چل رہا ہے کہ جہاز میں سے آپ شاپنگ کرو یہ جو جو چیزیں دکھا رہے ہیں یہ سارے ان کے یہاں پر بک بھی پڑھئی ہے بک میں بھی یہ سب کچھ مینشن ہے پرائز کے ساتھ آپ اور پھر جب آپ کو میل چھرف ہو جاتی نا اس کے بعد یہ ویسے جے لے کے آتے ہیں اور سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں بائے کرنا ہوتا ہے پھر وہ پیسے دے کے ان سے اسی ٹائم بائے کر سکتا ہے اور یہ ابھی دوبارہ آگئے ہیں تو بھئی ویلکم میل کے بعد اب مین میل ہماری آ چکی ہے مین میل میں میٹھے میں ہے یہ پتہ نہیں کچھ کریمی سا ہے اس پر چوکلٹ ہے اور بہت بہت مزے کا ہے اور ساتھ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آپ چکن کھائیں گی فش کھائیں گی تو میں نے کہا تھا کہ میں چکن لوں گی تو یہ میں نے چکن لیا ہے ساتھ میں رائز ہے اور ساتھ میں کولڈنگ لیا ہے میں نے اور ساتھ میں یہ بریڈ ہے بریڈ میں آپ لگا سکتے ہو بٹر دیا ہے بٹر لگا کر کھا سکتے ہو اور ساتھ میں یہ پوخہ ہے مکس ویجیٹیبل بولو لیکن یہ مجھے پوخہ لگ رہا تھا اور ابھی میں نے اپنے لیے چائے چائے ابھی یہ ساتھ میں دودھ ہے چینی ہے اس کے اندر ہم مکس کرتے ہیں اور اپنی چائے بناتے ہیں کیونکہ چائے کی کریونگ ہو رہی تھی اور چائے بھی ان کے پاس لپٹن تھی تو میں نے کہا لپٹن چائے تو مزے کی ہی ہوگی چولو پی لیتی ہوں اور جب میں نے بنائی چائے تو واقعے میں چائے مزے کی تھی اور ہاں پرے لہا دری سوال سے پہنچ گیا آکرا لینڈنگ ہونے لگیا اور ہاں پہنے ہاں پہنے چاہے بات رہے ہیں بھی ہاں نور بھی ہاں نور بھی ہاں کہاں پہنچ گئی ہو ہاں آکرا پہنچ گئی ہو ہاں الحمدللہ بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ نیکس ٹرائٹ ہمارے منرویا کی ہے ریبیریہ کی آکرا ہم پہنچ چکے ہیں اور دو گھنٹے میں پھر ہم لوگ منرویا پہنچ جائیں گے لیکن یہاں پہ چار گھنٹے کا سٹیئے ہیں چار گھنٹے کے بعد بھی چلو سٹیئے ہیں تھوڑا ریس مل دے ہاں باہر کے ملکوں کی جتنی تاریخ کر رہاں کام میں باکی سارے دوسری سائٹ سے جا رہے ہیں اور میں اکیلی ہوں جو دوسری سائٹ سے جا رہی ہیں کیونکہ فلائٹ میں بچہ بھی ہے ہی تھا اور بچوں کو یہاں پر ملتے ہیں میرے پاس اتنا زیادہ لگی تھا اور میں اندوسٹر واشروب میں نے جا ساتھ تھی اس لئے میں یہ پرائیویٹ واشروب ہائی ہوں جہاں پر کوئی نہیں آتا کام میں میں کوئی ایکسس مرتا یہاں تھا ہاں چین ہاں چین ہاں چین ہاں چین ہاں چین ہاں بوووی واشروب میں تار دو تجھے نہیں بیٹھو ماما تو بائیس اپی میں آپ نے ہساں پاس پہنچنے والے تو ساتھ اتھا ملتے کر لیتا تو تھوڑا سا میں نے اپنا فیلس کو پریش کر لیا میگپ کر کے اور بھی ہر ہوئی جا دیا کیا آپ کو بھی میگپ کر دے آپ کو بھی کر دے چو بھی کرالا آپ کیوں لیٹی ہے نیجے آپ کیوں لیٹی ہے چو بھی چو بھی چو بھی چو بھی چو بھی ہوا کیا ہوا بھی ہاں کیوں تنگ کر رہے ہیں جب لی آپ کو پریشنج کروں یہ ہم ویڈیو بنائیں آپ کی دے کہیں یہ سائیڈ پر جا کے کرتے ہیں تو گائز ہم لوگ آئیم بزنس کلاس ایریے کی طرف سے اور یہاں پر ابھی کوئی بھی نہیں آیا سارے پیسنجر ابھی آئیں گے یہاں پر بیٹھیں گے ان کی چیکنگ ہو رہی ہے اور ابھی ابھی ہاں اپنے بیک کو لے کے یہاں پر کھیل رہی ہے میں نے اس کو اتار دیا نیچے میں نے کہا تم اپنے جاہے کرو پلائر میں بیٹھ بیٹھ کے میں خود بھی دیکھ گئی ہوں اور یہ بھی نو نو تو گائز یہ آکرا ائر پورٹ کا پریئر روم ہے جو کہ کافی اچھا ہے ماشاءاللہ جان مذہب شائع ہوئی ہے اور اگر آپ کے پاس ڈوبٹا نہیں ہے تو آپ یہاں سے ہجاب لے کے ڈوبٹا بڑے ہجاب بھی ہیں چھوٹے ہجاب بھی ہیں چادریں بھی ہیں آپ بیجیلی اپنے سر پر لے کے وضو کر کے آپ یہاں پر نماز عطا کر سکتے ہیں اور یہاں پر وضو کرنے جب سپیس دی ہوئی ہیں ان لوگوں نے تو گائز میں ہم گھر سے جو روٹی لے کے آئی تھی ابھی میں نے بھیا کو کھلا دیا باہر پر اتنے لوگ بیٹھے تمجھے شرم آ رہی تھی پھر میں نے یہاں پر یہ بھیا کو کھلا دیا شکر الحمدللہ بھیا کا پیٹ فول ہو گئے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں باہر تو گائز یہ ہے بی بی ڈائپر چینجنگ روم یہاں پر آکے آپ بی بی کا ڈائپر چینج کر سکتے ہیں تو گائز ہمیں بیڑا فرائیٹ میں جا رہے ہیں تو گائز ہمیں بیڑا فرائیٹ میں بیٹھ ہوں فرائیٹ میں بھی سمال روڑ ہو گئے بس دس منٹ تک فرائیٹ جل جائے تو بھئی میل ہمیں مل چکی ہے ابھی میں نے سوچا میں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرتی ہوں ہر بار چکن لیتی ہوں اس بار فیش لیتی ہوں میں نے لیے فیش ساتھ میں ہے اٹلی اور ساتھ میں ہے کیک ہے بریڈ ہے اور ابھی یہ میں نے مکس ویجیٹیبل ہے اور تھوڑی سی اس میں کریم وغیرہ اٹ کی ہوئی ہے جس سے اتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے واقعے میں مزہ آگیا اور یہ اٹلی بھی بہت مزے کی تھی ساتھ میں فیش اور اٹلی کے میں بائٹ بنا کے کھا رہی تھی جو کہ بہت مزے کی لگ رہی تھی اور یہ بریڈ پر میں نے بٹر لگایا تھا لیکن مجھے اتنی مزے کی نہیں لگی میں نے اس کی ایک ہی بائٹ لی اور رکھ دیا کیک ہے اور ساتھ میں کب پہلی دے گئے ہیں چائے ابھی دے کے نہیں گئے ساتھ میں سیون اپ لی ہے میں نے اور بس ابھی میں اپنی میل انچوائے کرتی ہوں تو بھئی ابھی آکے مجھے پوچھ رہی تھی چائے یا کافی تو میں نے بولا چائے اور ابھیہ کی میل آفر کر رہی تھی کہ بہی بی بی کی میل آپ لے لیں میں نے کہا نہیں بی بی کی میل مجھے تو سعودیہ جانے سے ایک دن پہلے ہی میں نے گون کی شاپنگ کی تھی اب آئے وغیرہ کی تو نا اس کو آلٹر کروانے کا مجھے ٹائم نہیں ملا تھا یہ تھوڑی اس کی لیند بڑی تھی تو نا مسئلہ ہو رہا تھا مجھے پھر میں نے سوچا ائرپورٹ پہ ابھیہ کو اٹھا کے پھر چلنا ہے تو پیروں پہ لگے گا تو یہ نہ ہو کہ میں یہاں بچی گر جائے تو اس لئے میں نے اس کو گھر پہ ٹانکیں لگا لیے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ ٹانکہ کھلنا جائے تو اس لئے میں نے نلکی اپنے ساتھی بیگ میں رکھ لی تھی ہینڈ کیری میں اور شکر ہے کام مانگی ہے وہ کھل گیا تھا ٹانکہ ابھی میں ٹانکہ دوبارہ لگا کر ہٹی ہوں تو قائز ہم لوگ لبریا پہنچ چکے ہیں یہ ویو میں آپ کو دکھانے کی اتنی میں نے کوشش کی لیکن نہیں دکھا اتنا خوبصورت ویو تھا جہاز کے گندے شیجو کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو دکھانے نہیں سکی اتنا حسوس ہو رہا مجھے تو بھی جہاز لینڈ ہو گیا اور ابھی ہاں سوئی ہوئی ہے پھر میرے ساتھ بچوہرنے کی ایسے ہمجھے بچو جہاز لے کے جائے جا رہا ہے پھر میرے ویزے لے کے میں نے دو بیگ ملے ہیں دو بیگ نہیں مل رہے اور آپ جاندین کا جو پانی ہے وہ میں نے جہاز نہیں دیکھا تھا وہ ترکل دیتی باقی دو بیگ دھنک رہی ہیں اور میں نے اندر پھوائیا ہے ان کو پہتے ہیں اور انہوں نے میرے ہیلپ پہ دی کہ بیبی ساتھ میں چھڑے میں نے کہا میں نے اپنی بیگ دھنک رہا ہے تو بیبی کو اس کے باپا کے باز دیتا ہے اس نے کہا نہیں آپ کو ہلپ پرنے کی ہم اس کے باپا کو اندر بلا لیتا ہے تو بائزا الحمدللہ الحمدللہ میں نے حمد ترکے سارے بیگ ٹھونٹی ہیں باہر ایک جگہ کر لی ہیں وہ جو ہلپ پرنے والا ہے وہ باہر گیا ہوئے وہ آئے گا پھر وہ سارے بیگ لوڈ کرے گا اور پھر ہم لوگ باہر نکلیں گے باقی ہمارے مگریشن والا کام سارا حسابر سے انہیں کروا دیا ہے ہمارے مگریشن والا سارا کام پر آنے کے لیے اور مجھے باہر تک لیتے جانے کے لیے اور یہ دونوں سمان باہر تک چھوڑ کر آئیں گے یہاں پہ سمان باہر تک لیتے ہیں اور یہاں پہ سمان باہر تک لیتے ہیں تو بھائی میں ہاں پہ کسٹم والا نے پیسہ کھانا ہے اس لیے بیگ میرے پور کر چک کرنا ہے کیا گیا لے کر رہا ہوں جان بھوچ کے تان کرتے ہیں کہ بھائی پیسے ہوئے گا ہم کو اپنے پیسے ہوئے گا لیکن میں نے بھی کہا سارے کھول گے دیکھو پیسے نہیں میں دیں گے کھولو یہ کھول گی جائے تو مجھے بیس ڈالر دے دا تو میں نے بھائی پورٹ میں تھا میں نے کہا نہیں تم سارے کھول گے کیا کرٹ کھانا کرنا نا مجھے اچھے سے آگیا میں نے کہا چاہ کر لو سارے دو چاہ تر کے تھاگ دیں گے پہر میں چلی جاؤں چینی بلی بھائی 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 کوئی لیفٹ ہی نہیں ماما کوئی لیفٹ ہی نہیں اے